دوستو رشیا یوکرین وار میں دونوں ملکوں کی ائر فورسز ایک دوسرے کے ائر ڈیفنس سسٹمز کو سپریس کرنے میں ناکام رہی ہیں خاص طور پر رشین ائر فورس کی سیڈ اور ڈیڈ مشنز میں ناکامی سب کے لیے ایک سرپرائز تھا جہاں رشین ائر فورس پر ہنسنے کی بجائے ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ایسے حالات میں پی اے ایف کی کارکردگی کیسی ہوتی چلی یہ پوری ایمانداری سے پی اے ایف کی سیڈ صلاحیتوں کا جائزہ لیتے ہیں یوکرینین ائر فورس سیڈ مشنز میں بری طرح ناکام ہوئی ہے علانکہ اس کے پاس بریٹن کے مہیا کردہ سٹوم شیڈو کروز میں ظاہل بھی موجود تھے دوسری طرف رشین ائر فورس بھی یوکرین کے ایسے الیون اور ایسے ایٹ سیمز کو ڈونڈنے اور انہیں تباہ کرنے میں ناکام رہی ہے ابھی پیٹریارٹس کی تو ہم بات ہی نہیں کر رہے ہیں یہ ڈیفینس سسٹمز کہیں سے بھی پوپ اپ ہوتے ہیں اور فائٹر جیٹس کو نشانہ بنا لیتے ہیں اب رشین فائٹر جیٹس زیادہ انچائی پر پرواز نہیں کر سکتے ان سیمز کی رینج میں لو آلٹیٹیوڈ پر اڑنا بھی محال ہے کیونکہ پھر یہ مین پیٹس کا نشانہ بن جاتے ہیں آج کل رشین ائر فورس فائٹر جیٹس کو یوکرینین سیمز کی رینج سے باہر ہی رکھتی ہے پر رشین ائر فورس کے پاس تو کئی اچ تھرٹی ون پی انٹی ریڈییشن میزائل بھی ہے جی ہے لیکن یہ میزائل سٹینڈ آف رینج سے فائر کیا جاتا ہے یوکرین اسے ڈیٹیکٹ کرنے کے فوراں بعد تھوڑی دیر کے لیے ریڈالز کو بند کر دیتا ہے جیسے ہی میزائل گرتا ہے سیمز پھر سے اون ہو جاتے ہیں دوسری طرف رشین سیمز نے بھی یوکرینین ائر فورس کو اپنی ہی ٹرٹری میں لو آٹیٹیوڈ پر پرواز کرنے کو مجبور کیا ہوا ہے ایک ڈرو سیڈ صلاحیت کیا ہوتی ہے یہ آپ کو یو ایس ائر فورس کو دیکھ کر پتا چلے گا یو ایس ائر فورس لونگ رینج سیمز سے نمٹنے کے لیے سٹیلتھ ٹکنالوجی کا سہارا لیتی ہے دشمن کی سرزمین پر اس کے لونگ رینج سیمز اور کمانڈ اینڈ کنٹرول نوڈز کو تباہ کرنے کے لیے اس نے آرکیو ون ایٹی یو ایویز اور بی ٹونٹی ون گومبر ڈیولپ کر رکھے ہیں انہیں ائر کور دینے کے لیے ایف تھرٹی فائیو اور ایف ٹونٹی ٹو ریپٹر ان کے ساتھ چلتے ہیں یہ طریقہ کار تو رشیا اور چائنا کے خلاف ہے جو ہائی تھریٹ سیمز میدان جنگ میں اتارنے کے قابل ہیں شورٹ اور میڈیم رینج سیمز پر آرزی طور پر ائر سپیریورٹی قائم کرنے کے لیے یو ایس بی ٹونٹی ون ریڈر جیسے ایکسپنزیو ایسٹس میدان جنگ میں نہیں اتارتا جہاں یو ایس نیوی اور ائر فورس کی اپروچ ذرا مختلف ہوتی ہے اس صورت میں ایک سٹرائک پیکش تیار کیا جاتا ہے جس میں ائر ٹو ائر کومبیٹ کے لیے ائر سپیریورٹی فائٹر جیٹ دشمن کی ریڈار کار کردگی کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے الیکٹرونک وارفیر ائر کرافٹ سیمز کو نوکاوٹ کرنے کے لیے گراؤنڈ سٹرائک فائٹر جیٹ اور یو ایویز شمل ہوتے ہیں اب اس سٹرائک پیکش کو دشمن اگنور نہیں کر سکتا اور اسے انگیج کرنا پڑے گا اب اس کے سیمز کی پوزیشن ایکسپوز ہوگی اسی لمحے سینز پر اینٹی ریڈیشن میزائلز اور پریسیشن سٹرائک مینیشنز کی مدد سے ٹارگٹ کو سیچوریٹ کر دیا جاتا ہے اس مشن کو کامیابی سے پورا کرنے کے لیے بہت ہی سکیلڈ پائلٹس کی ضرورت ہوتی ہے تب ہی تو امریکن پائلٹس دنیا کے سب سے بہترین پائلٹس کہلاتے ہیں اپریشن مرگ بار سرم چار سے آپ نے حساب لگا ہی لیا ہوگا کہ پی اے ایف کی اپروچ بلکل یو ایس ائر فورس والی ہے پی اے ایف بھی ایک سٹرائک پیکج تیار کر دی ہے جس میں ائر سپیریورٹی فائٹر جیٹ جی ٹین سی اور ایف سکسٹین گراؤنڈ سٹرائک کے لیے جی ایف سیونٹین اور میراجز الیکٹرونک وارفیر ائر کرافٹ ڈی اے ٹونٹی فالکن اور یویز شامل ہوتے ہیں سٹرائک مینیشنز میں پی اے ایف کے پاس ایک سو کلومیٹر کی رینج والا مار ون انٹی ریڈیشن میں زائل ہے پی اے ایف نے خود سے ایک لو کوسٹ آئی ریک انٹی ریڈیشن گلائیڈ مینیشن ڈیویلپ کی ہے اس کی رینج لانچ پیرامیٹرز مثلا فائٹر جیٹ کی سپیڈ اور آلٹیٹیوڈ پر ڈپینڈ کرتی ہے یہ دشمن کی فرنٹ لائن ریڈارز پر سیٹیوریشن اٹیک میں بہت کارامت ثبت ہوگا انٹی ریڈیشن مینیشن کو دیکھ کر بھی انڈیا ریڈارز آف نہیں کر سکتا کیونکہ اگر ٹی بی ٹو اور شہ پار ٹو پینٹریٹ کر گئے تو یہ سیم بیٹری کی پوزیشن کو لوکیٹ کر ہی لیں گے مجبورا انڈیا کو انگیج کرنا پڑے گا جس سے ان کے سیم کی پوزیشن ایکسپوز ہوگی پی اے ایف خود سے بھی اسے لیٹرنگ مینیشن کے ساتھ سیٹیوریٹ کر سکتی ہے اور ساتھ میں پیچھے لونگ رینج آٹلری بھی سیم کو ہٹ کرنے کے لیے تیار بیٹھی ہے ایران کے خلاف پی اے ایف نے اس صلاحیت کو شو آف کیا ہے یہ اپروچ انڈیا باراک ایٹ اکاش اینجی اور کیو ور سیم کے خلاف تو افیکٹیو ہوگی مگر بورڈر سے تقریبا دو سو کلومیٹر دور بیٹھے ایس فور ہنڈرڈ کے خلاف نہیں کیونکہ ایس فور ہنڈرڈ کو لوکیٹ کرنے کے لیے کوئی سٹیلتھی ایسٹ چاہیے جو انڈین ٹیرٹری میں اندر تک پینٹریٹ کر پائے اس وقت پی اے ایف کے پاس کوئی بھی ایسا ایسٹ نہیں ہے جو اس صلاحیت کا حامل ہو آپ یقیناً سوچ رہے ہوں گے کہ پھر تیمور کروز میں زائل اس ایکویشن میں کہاں فٹ بیٹھتا ہے تو بھائی لوگ تیمور کا کام ایس فور ہنڈرڈ سے نظریں بچا کر ہائی ویلیو ٹارگٹس کو ہٹ کرنا ہے نہ کہ خود ایس فور ہنڈرڈ کو ٹارگٹ کرنا اب آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ پی اے ایف ففت جنریشن فائٹر جیٹ کو لے کر کیوں اتنی جلدی میں ہے آپ کی پی اے ایف کی سیڈ اور ڈیڈ صلاحیتوں کے بارے میں کیا رائے ہے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا لو بھائی چینل کو کر لو سبسکرائب ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ